اسلام علیکم دوستو میرا نام عمران ہے اور آج ایک نیو ڈکس ساتھ حاضر ہو دوستو اونر ویو ٹونٹی جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے جیسا کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ 2019 میں آپ کو بہت ہی کمالک موبال فون جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے تو جی ہاں وہ وقت آ چکا ہے اور یہ موبال فون چائنہ میں لانچ ہو چکا ہے اور تقریباً ایک یا دو منت کے بعد آپ کو پاکستان میں بھی دیکھنے کو ملے گا دوستو کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ موبال فون جو ہے وہ میڈ رینج ہے لیکن اس میں جو چیزیں انہوں نے ایڈ کر دی ہیں وہ بہت ہی کمال کی ہے آپ بھی شاید وہ دیکھیں حیران ہو جائیں گے تو چلیے جان لیتے ہیں کس موبال فون میں کیا ہے اور کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ کمال کر دینے والی ہیں دوستو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں آنر وی ٹونٹی کا آپریٹنگ سسٹم دوستو یہاں پہ آپ کو انڈرائیڈ ورزن مل جائے گا دوستو اگر ہم بات کریں یہاں پہ موبال فون کے پروسیسر کی تو یہاں پہ آپ کو کیرن نائن ایٹی کا جو پروسیسر ہے وہ مل جائے گا دوستو یہ پروسیسر جو ہے یہ دنیا میں دو تین موبال فون ایسی ہوں گے جن میں استعمال کیا گیا ہوگا لیکن اس موبال فون میں بھی آپ کو یہی پروسیسر دیکھنے کو ملے گا دوستو آپ کو یہاں پہ انٹرنل سٹورج میں دو ورزن مل جائیں گے ایک 6GB RAM اور 128 انٹرنل سٹورج کی ساتھ اور ایک 8GB RAM 256GB انٹرنل سٹورج کے ساتھ اگر آپ سٹورج کو اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ 400GB کا جو SD کارڈ ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو اگر ہم بات کریں یہاں پہ Honor V20 کی یہ ریئر کیم کی تو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا 48 مегا پکسل ڈیول کیمرہ جس میں سونی کا IMX586 جو سنسر ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ بہت بڑا ہے اور جو DSLR کیمرے میں استعمال ہوتا ہے دوستو یہ دنیا کا پہلا موبال فون ہے جس میں 48 مегا پکسل جو ہے کیمرے کا استعمال کیا گیا ہے اور دوستو اگر آپ خود سوچیں کہ اگر اس میں 3D سٹیریو کیمرہ ہو اور اس میں سونی کا یہ سنسر ہو اور ساتھ میں 48 مегا پکسل کا کیمرہ ہو تو تصویر کیسے آئے گی؟ اور دوستو اس میں جو سیلفی کیمرہ ہے وہ آپ کو مل جائے گا 25 مегا پکسل کا دوستو اگر ہم Honor V20 کی فیچرز کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ایک فیچر مل جاتی ہے Link Turbo دوستو یہ ایک بہت ہی زبردست فیچر ہے اس میں ہوتا کیا ہے چلے میں آپ کو تھوڑا سا explain کرتا ہوں یہاں پہ یہ موبال فون جو ہے آپ کا وائ فائی ڈیٹا اور جو موبال فون میں انٹرنیٹ ڈیٹا ہے دونوں کو combine کر دیتا ہے مطلب جمع کرنے کے بعد آپ کے انٹرنیٹ کی speed کو double کر دیتا ہے مان لے کہ آپ کوئی movie download کر رہے ہیں یا موبال فون میں کوئی بھی software download کر رہے ہیں اور آپ کا جو وائ فائی ڈیٹا ہے وہ اتنا strong نہیں ہے آپ اگر ان دونوں کو combine کر دیں گے اکٹھا کر دیں گے تو آپ کے انٹرنیٹ کی speed جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہو جائے گی اور دوستو یہاں پہ موبال فون کو charge کرنے کے لیے آپ کو مل جائے گی type c 1.0 reversible connector usb otg cable اور اگر ہم بات کریں یہاں پہ موبال فون کے sensors کے بارے میں تو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا fingerprint sensor rear mounted accelerometer gyro proximity اور compass اور دوستو honor v20 جو ہے وہ بیٹری کے بارے میں بھی بالکل پیچھے نہیں یہاں پہ آپ کو بیٹری جو ہے وہ مل جائے گی 4000 mAh کی اور یہ موبال فون جو ہے یہ fast charging کو بھی sport کرتا ہے دوستو اگر ہم بات کریں یہاں پہ موبال فون کی قیمت کے بارے میں تو یہ موبال فون آپ کو 430 سے لے کے 450 ڈالر کے درمیان مل جائے گا جو کہ پاکستانی currency میں تقریباً 60,000 سے لے کے 70,000 کے درمیان آپ کو مل سکتا ہے دوستو فیچرز کے اتبار سے یہ موبال فون جو ہے یہ بہت زبردست ہے اس میں جو دو تین چیزیں ہیں جو کہ مجھے بہت زبردست لگو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس موبال فون کا جو کیمرہ ہے اور اس کے میں جو سنسر استعمال کیا گیا ہے وہ بہت زبردست ہے اور دوسری بات کہ اس موبال فون کا جو selfie کیمرہ ہے وہ نوچ میں آپ کو نہیں ملے گا مطلب موبال فون کے ایک بلکل سائڈ میں آپ کو پنچ ہول میں مل جائے گا جو کہ ایک بہت ہی زبردست ہے آپ کو ایک مکمل جو ڈسپلی ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اور تیسری بات جو ہے وہ لنک تربو ہے آپ اپنا وائ فائی اور موبال فون کا جو انٹرنیٹ ڈیٹا ہے ان دونوں کو اکٹھا کر کے جو انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے اس کو زیادہ کر سکتے ہیں اور جو چوتھی بات ہے وہ بیٹری ہے جو کہ چار ہزار ایمی ایچ کی ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہے دوستو مجھے پتا ہے آپ میں سے کافی زیادہ دوست جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ اس موبال فون کی جو پرائس ہیں یہ کافی زیادہ ہے لیکن اس فون میں جو پروسیسر استعمال کیا گیا ہے جو کہ کرن نائن ایٹی کا ہے وہ آپ کو جتنے بھی مہنگے موبال فون آ جا رہے ہیں ان میں یہ پروسیسر دنیا کے دو تین ایسے فون ہوگے جن میں یہ پروسیسر ہے جس کا استعمال ہوا ہوگا اوکے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور اس بیل کے آئیکن پہ لازمی کلک کر لیں کیونکہ میں اسی طرح کی جو ویڈیوز ہیں اس چینل پہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں کسی نیو ڈیو کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ٹک کیر اینڈ اللہ آفیز